آج میں آپ کے لئے کچھ ایسے نیو امیزنگ کچن ٹپس لے کر آئی ہوں جنہیں فالو کر کے آپ بھی اپنے کاموں کو تو آسان کری سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کا ٹائم اور پیسے دونوں کی بچت ہوگی تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ دیوں کو جلانے کے بعد ہم انہیں بیکار سمجھ کر فینک دیتے ہیں پر آج میں آپ کو ایسا اوبائے بتاؤں گی جس کا استعمال آپ سال بھر تک کر سکیں گے اور دیوں کو جلانے کے بعد آپ انہیں بھول کر بھی نہیں فینکیں گے تو چلیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں ان دیوں کو آپ کیسے استعمال میں لاسکتے ہیں یہاں پر میرے پاس کچھ دیئے ہیں دیوالی کی رات سبھی گھروں میں سرسوں کا تیل ڈال کر دیئے جلائے جاتے ہیں باہر دیواروں پر بھی ہم انہیں رکھ دیتے ہیں دیوالی کی رات ہلکی سی سردی اور اوس پڑتی ہے جس کی وجہ سے دیئے کافی گریسی چپ چپے ہو جاتے ہیں تو ان کا آج ہم ایسا اپائے کریں گے جس سے آپ انہیں سال بھر تک استعمال کر سکیں گے تو پلیز کے لیے آپ کو ویڈیو کو این تک ضرور دیکھنا پڑے گا اور ویڈیو اگر آپ کو تھوڑا بھی یوسفل لگتا ہے تو پلیز سے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اپنی فیملی فرنس کے ساتھ اور چینل کو ضرور سبسکائب کر لیں تو سب سے پہلے ہم دیوں کی باتی کو الگ کر دیں گی اب ایک لیٹر ہم ہلکا گرم پانی لے لیں گے ایک برتن میں اس کے بعد اس میں ایک چمچ بھر کے بیکنگ سوڈا ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا نہیں ہے تو آپ ایک چمچ نمک بھی ڈال سکتے ہیں ایک بار دیوں کو ڈالنے کے بعد ہم انہیں مکس کر دیں گے اس کے بعد ایک چمچ لکوڈ ویم جیل ڈال دیں گے لکوڈ ویم جیل نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ کپڑے دھونے کا صرف بیس میں ڈال سکتے ہیں اچھے سے ساری چیزوں کو ملا دیں گے اور ہم اسے دس منٹ تک کیلئے ایسے ہی گرم پانی میں ڈپ کر کے رہنے دیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دیئے کتنے گندے ہیں ایک بار ہلکی ہاتھوں سے انہیں رگڑ کر صاف کر لیں گے اور ایک گھنٹے کیلئے پانی میں ڈپ کر کے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے پھر جس سے آپ برتند ہوتے ہیں وہ بار لے لیں اور تھوڑا سا سکربر سے آپ اسے رگڑ کر صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد آپ اچھے سے انہیں دھولیں ان کے جو سائیڈ پہ کالا سا لگ جاتا ہے نا جلانے کی وجہ سے وہ تو نہیں جائے گا لیکن اندر سے یہ پورے طریقے سے جو ان کے اندر تیل ہے نا وہ صاف ہو جائے گا تو سارے دیئے کو میں نے صاف کر لیا ہے صاف کرنے کے بعد دیکھیں دیئے تیار ہو گئے ہیں یوز کرنے کے لیے اب انہیں اچھے سے سکا لیں گے سکانے کے بعد یہاں پہ میں نے دو سے تین دیئے لیے ہیں دو چمچ آپ ٹائڈی یا پھر جو بھی آپ کے گھر میں صرف استعمال ہوتا ہے وہ لے لیں اس کے بعد میں نے تھوڑی سی گملے کی صاف مٹی اور تھوڑی سی ریت لی ہے مٹی اور ریت ایک دم سے صاف چاہیے گندی نہیں لینی ہے اس کے بعد اس میں آپ ہاف لیمن کا رسٹ نچوڑ دیں تو جو یہاں پہ ہم نے صرف لی ہے دو چمچ اس میں بھی ہم لیمن کا رسٹ اس میں اس طریقے سے نچوڑ دیں گے تو اچھے سے مکس کر لیں صرف کو بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے نہ ہے جو ہم نے گملے کی مٹی اور صاف ریت لی ہے اس کو بھی زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے صرف اور نیبو کو اچھے سے ملا لیں اب ایک جو ہم نے دیا صاف کر کے رکھا ہوا اس میں اچھے سے بھر دیں زیادہ پتلہ کر لیں گے تو بھرا نہیں جائے گا اچھے سے دبا دیں اور اسے سیٹ کر کے آپ اسے سکانے کے لیے رکھ دیں اب جو ہم نے ریت اور مٹی لی ہے اس کو بھی اچھے سے ملا دیتے ہیں نیبو کے رسٹ کے ساتھ میں پرانے جمانے میں لوگ یا تو پھر مٹی صرف کے ساتھ راکھ یا پھر صرف کے ساتھ برطنوں کو صاف کیا کرتے تھے برطن بھی بہت آسانی سے صاف ہو جاتے تھے اگر آپ ان کا یوز نہیں کرتے ہیں ویم کا استعمال کرتے ہیں یا پھر جیل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتے ہوں ایک ٹریک اکثر برطن صاف کرنے کے بعد کبھی جو ہماری ویم بار جو اس طریقے سے تھوڑی سی بچ جاتی ہے نا تو آپ وہ لے لیں اور اس کو بھی آپ دیئے میں بھر کر رکھ لیں تینوں ہی طریقے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کو تھوڑا ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیں دھوپ میں یا کہیں پر اچھے سے جب ڈرائی ہو جائیں تو کہیں بھی آپ انہیں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب آپ کو بتاؤں گی کہ انہیں آپ کہاں یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کے گھر میں کوئی پرانا توا ہے کڑھائی ہے یا کوئی ایسا برطن ہے جو جل گیا ہے جو آسانی سے صاف نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ توا کو تھوڑا سا گرم کر لیں اور تھوڑا سا پانی کا چھنٹا لگا دیں یہاں پہ دیکھیں میں نے نارمل سرف لی ہے کیونکہ توا میرا جادہ گندہ نہیں ہے تو اسے میں آج آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں توا گرم ہے جیسے آپ پانی ڈالیں گے سوکتا جائے گا جس میں ہم نے سرف ڈال لکھی ہیں دیئے کو وہ اس طریقے سے آپ دھیرے دھیرے اس پر رگڑتے رہیں دو منٹ تک رگڑیں گے جیسے ہی آپ رگڑیں گے کچھ دیر کے بعد ہی آپ کا جو توا ہے نا بہت آسانی سے صاف ہونے لگے گا اگر آپ کا توا بہت جلا ہے جو بھی برطن کو آپ صاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ریت اور مٹی والے دیئے سے کر سکتے ہیں تو دیکھئے ایک دیر منٹ کے بعد ہی میں اس طریقے سے رگڑ رہی ہوں اسے اور توا ہمارا بیچ میں اسے صاف ہونے لگیا ہے کناروں پر سے ابھی صاف نہیں ہوا ہے تو یہ جو پانی ہے سرف والا اسے میں ہٹا دیتی ہوں کتنے دیکھیں میلس کی اتر چکی ہے میں اب آپ کو تھوڑا سا صاف کر کے دکھا دیتی ہوں تو اس طریقے ساتھ آپ کتنے بھی جلے کالے برطن ہوں یا پھر آپ لوہے کے کسی برطن کو صاف کرنا چاہتے ہیں کسی کڑھائی کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جیسا لگے کہ اگر ریت سے ہو سکتے ہیں تو ریت سے نہیں تو صرف سے یا پھر ویم بار سے بھی آپ بہت آسانی سے انہیں کلین کر سکتے ہیں ویم بار بچ جاتی ہے تو دیئے میں بھر کے رکھ لیں اور تھوڑا سا نیمبو مٹی میں اور صرف میں ملا کر بھی آپ انہیں سکھا کر کچن میں کہیں برطن سٹور کر دیں جب بھی آپ کو برطن صاف کرنے ہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں ابھی میرا توا چھے صاف نہیں ہوا میں پورا صاف کر لوں گی اور بہت آسانی سے آپ پرانے جلے ہوئے طوے کو کڑھائی کو کسی بھی چیز کو بینہ محنت کے صاف کر سکتے ہیں اس کے لئے نہ ہی آپ کو کسی بھی انٹ پتھر کے جرورت پڑے گی نہ ہی کسی سکربر کی نہ ہی کسی ایسے کیمیکل کے جرورت پڑے گی جو کافی مہنگے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک یا پھر دو دیا آپ سادہ بھی جرور رکھیں سادہ یعنی پلین دیا برطنوں کو رگڑنے کے لئے بہت کام آتا ہے کئی بار برطن زیادہ جل جاتے ہیں تو سادے دیئے سے آپ رگڑ کر انہیں صاف کر سکتے ہیں تو اگلی بار جب بھی آپ دیوالے پر دیئے جلائیں تو انہیں بالکل بھی نہ فینکے اس طریقے سے آپ استعمال کر کے اپنے برطنوں کو چمکا سکتے ہیں میری اگلی ٹپ دال کو لے کر ہے یہاں پر دال بن کے تیار ہو گئی ہے میں نے مسور کی دلی ہوئی دال بنائی ہے تیل میں جیرہ ڈال کے سارے پیاز لیسن ادرک ٹماٹر بھوننے کے بعد پانی ڈال کر سارے مسالی ڈال کر میں نے تین مسر لگائی ہے دھکن کو لیا ہے دال میری بن کے تیار ہے اب لاست میں ہم اس میں ہرہ دھنیا ڈال دیں گے دال کو تندوری یعنی سموکی فلیور دینے کے لئے آج آپ کو بہت خاص طب بتانے والی ہوئی یہاں پر میرے پاس نیو دیا ہے آپ دیوالی کا بچا ہوا دیا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ہم دیوالی پر دیے جلاتے ہیں اس کو اچھے سے گرم پانی میں دھو کر بھی آپ اس ٹپ کو فالو کر سکتے ہیں تو ایک دیا لے لے دیے کو اچھے سے گیس پر رکھ کر لال کر لیں دو سے تین منٹ میں ہی دیا ہمارا کافی لال ہو جائے گا اگر آپ جیرہ ہنگ یا پھر لال میچ کا تڑکہ دینا چاہتے ہیں اور سرسوں کے تیل کا تڑکہ دینا چاہتے ہیں دیے کو اچھا گرم کر کے اس میں آپ تھوڑا سرسوں کا تیل ڈال دیں جیرہ ہنگ ڈال کر پھر آپ اسے فوراں دال میں ڈال دیں تو میں یہاں پر صرف دیسی گھی کا تڑکہ دوں گی دیے کو اچھا گرم کرنے کے بعد نہ تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کر دیے کو آپ دال میں ڈال دیں اور پانچ منٹ تک اس کو ڈھک کر ایسے ہی چھوڑ دیں آپ کی دال میں سموکی اور تندوری فلیور آ جائے گا جو کھانے کے سواد کو کئی گناہ بڑھا دے گا اس کے بعد مکس کر کے آپ دیے کو ہٹا دیں تو یہ ہماری سموکی فلیور جیسی دال بن کے تیار ہو گئی ہے اس طریقے سے آپ ایک بار دال بنا کر ضرور دیکھیں آپ کو اس کا ٹیسٹ بالکل الگ ہی آئے گا جو آپ کے کھانے کے سواد کو کئی گناہ بڑھا دے گا آپ دیوالی کا بچا ہوا دیا بھی اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نیو دیا ہے تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آس کے یہ چھوٹے چھوٹے یوزفول کچن ٹپس ضرور پسند آئے ہوں گے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کر دینا اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت تھنکس